اکلیش یادو نے اپنی وجہ یاترہ سے پہلے پتا ملائم سنگھ یادو کے پاؤں چھوکر ان سے آشیرواد لیا اور اس کے بعد وجہ یاترہ کا پڑاو شروع کیا پہلے ہی دن اکلیش یادو کی وجہ یادو میں اچھی خاصی بھیر دیکھنے کو ملی لیکن جن پتا ملائم سنگھ یادو سے انہوں نے آشیرواد لیا کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہی ملائم سنگھ یادو جنہوں نے اپنے بیٹے اکلیش یادو کو پردیش کا مکہ منتری بنایا تھا وہ ایک وقت میں اکلیش یادو کو چناؤں کیلئے ٹکٹ بھی نہیں دینا چاہتے تھے آخر وہ کیا وجہ تھی اور اس بات کا خلاصہ کس نے کیا آئیے آپ کو بتاتے ہیں اتر پردیش کی سیاست کو پلٹنے کی طاقت رکھنے والا چہرہ اکلیش یادو کیا واقعی میں کبھی ملائم سنگھ یادو انہیں چناؤں وی ٹکٹ سے دور رکھنا چاہتے تھے دراصل امر سنگھ یادو نے اپنے ایک ٹی وی کے انٹرویو میں یہ خلاصہ کیا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ اکلیش یادو کی شادی میں نے کروائی تھی اس کے بعد اکلیش یادو کو پہلا چناؤں بھی میں نے ہی لڑوایا تھا ملائم سنگھ یادو بلکل بھی اکلیش کے چناؤں لڑنے کے پکش میں نہیں تھے اور اسے ٹکٹ بھی نہیں دینا چاہتے تھے حالانکہ جنشور مشر ہمارے سمرتھن میں کبھی نہیں رہے لیکن جب ہم نے اکلیش کو پہلا چناؤں جبردستی لڑوایا تو انہوں نے ہمارا سمرتھن کیا تھا یہی سے اکلیش یادو کے چناؤں سفر کی شروعات ہوئی تھی صرف اکلیش یادوی نہیں بلکہ ڈیمپل یادو کو بھی ملائم سنگھ یادو چناؤں نہیں لڑوانا چاہتے تھے ڈیمپل یادو نے سال 2009 میں فروز آباد سے اپ چناؤں لڑ کر اپنے سیاسی سفر کی شروعات کی تھی ملائم سے اس بارے میں سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہمارے پریوار میں مہلائیں کبھی چناؤں نہیں لڑتی ہیں وہ تو ہماری پارٹی کے کچھ ورشت ساتھیوں نے جبردستی ڈیمپل کو ٹکٹ دلوا دیا یہ سب ہماری اچھا کے ویرود کیا گیا اب لڑوا دیا ہے تو لڑوا دیا اب آگے تو نہیں لڑنے دیں گے آپ کو بتا دیں کہ اکلیش یادو نے سال 2000 میں کنوج سے اپ چناؤں لڑا تھا ان چناؤں میں اکلیش یادو کی اتحاسی جیت ہوئی تھی اور وہ پہلی بار لوگ سبھا پہنچے تھے اس کے بعد 2004 کو لوگ سبھا چناؤں میں ایک بار پھر میدان میں اترے اور انہوں نے جیت حاصل کی تھی 2012 میں اتر پردیش کا مکہ منتری بننے کے بعد اکلیش یادو نے کنوج لوگ سبھا سیٹ چھوڑ دی تھی اسی سیٹ سے پھر انہوں نے اپنی پتنی ڈیمپل یادو کو اپ چناؤں میں اتارا تھا اور جیت حاصل کر کے انہیں لوگ سبھا پہنچایا تھا حالانکہ 2019 کے چناؤں میں ڈیمپل یادو کی کنوج سے قراری ہار ہوئی بیچے پی کے سبرت پاٹھک نے اس میں جیت حاصل کی تھی لیکن ایک وقت میں جب ملائم سنگھ یادو اکلیش کو راجنیتی میں آنے نہیں دینا چاہتے تھے وہی ملائم سنگھ یادو نے خود اپنی مکہ منتری کی کرسی اکلیش یادو کو اپنے ہی مرضی سے صوب دی تھی یہاں تک کہ ان کے اس فیصلے کی کسی کو کانو کان بھنک تک نہیں ہوئی تھی آخری وقت میں جب اکلیش یادو کا نام ملائم سنگھ یادو نے پارٹی کے سامنے رکھا تھا تب بھی خود ان کے اپنے بھائیوں کو اس بات کی کتائی بھنک نہیں لگی تھی اور اس کے بعد بھی دیمپل یادو اکلیش یادو کے ساتھ چناوی سبھاؤں میں کئی بار گئی ہیں اور ابھی بھی سٹار پچارک کے طور پر اکلیش یادو دیمپل یادو کو چناوی سبھاؤں میں بھیجتے ہیں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ملائم سنگھ یادو نے وقت کے ساتھ اپنے راجنیتی فیصلوں میں کافی بدلاو کیے ہیں اور آپ ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں یوٹیوب پر، فالو کریں ٹوٹر پر اور لائک کریں فیس بک پر اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا صرف نیوز نشا موسیقی موسیقی